جانی پہچانی شخصیت ادھمپور زلے سے شریف دیننات باغت جی ہیں جن کو ہم آپ کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ ان کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ اور اچھا کیریئر رہا ہے جو تو یہ سرکاری ملازمت میں بھی رہے ہیں کافی دیر اور اس میں بھی انہوں نے لوگوں کے کام کر کے لوگوں کے دل جیتے ہیں اور سرکاری ملازمت کے بعد میں انہوں نے پرو ایکٹیو پولٹیکل ورکر کا ایک سماجی ورکر کا کام کیا ہے اور جس کی وجہ سے دوہزار چودہ میں یہ بی جی پی کی ٹکٹ پر چنانی اسمبلی کانشونسی سے ریزرز سے ایمیلے بن کے آئے تھے لوگوں نے ان کو جی جان سپورٹ کیا ہے پورا سمرتن دیا ہے اور دو سال تین سال یہ بی جی پی کے ایمیلے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بی جی پی کو خیر بات کیا وہ یہ خود اپنے وقت توی میں بتائیں گے آپ کو اور انہوں نے اس کا خیر بات کیا کیوں خیر بات کیا بی جی پی کو اور یہ شاید واحد پولٹیکل لیڈر میں نہ صرف جمہو کشمیر میں کہہ سکتا ہوں بلکہ پورے ہندوستان میں جس نے پارٹی پاور میں ہو کر اور خود ایمیلے ہو کر انہوں نے استفاہ دیا اس کے گراؤنڈ سے آپ کو شیئر کریں گے اور اس کے بعد تب بھی یہ لوگوں کے کام کرتے رہے ان کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا چونکہ ان کی اپنی جو مہارت ہے لوگوں کی بات سننے کا اور لوگوں کی بات کو آگے پہنچانے کا وہ جاہے بیروکریسی سے ہو یا کسی بھی سسٹم میں ہو اور اپنے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ہمیں خوش قسمتی میں کہہ سکتا ہوں کانگرس پارٹی کے لیے کہ ہمارا جب ان کے ساتھ سمپرگ ہوا میں نے ذاتی طور ان کے ساتھ دو ایک میٹنگز کی تو دیکھا بنیادی طور اتنا سکولر سوچ کا ساتھی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلنے والی سوچ رکھتا ہے اور شاید اسی پر کہیں نہ کہیں ٹھےس ان کو ملی ہوگی جب یہ اس رولنگ پارٹی کے ساتھ میں تھے اور جس کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے خیر باد اس کو کیا جو میں نے کہا یہ خود بتائیں گے لیڈرشپ کی طرف سے خصوصاً سونیا گاندی جی راہل گاندی جی کی طرف سے ان کو والہانہ استقبال کرتا ہوں کہ یہ اپنے سارے ساتھی سمیت آج کانگرس جائن کر رہے ہیں کوویڈ سچویشنوں کو دیکھ کر ہم نے اس کو طول نہیں دیا ورنہ دونوں آفر تھے یہاں پر بھی کم سے کم سب دو سو لوگ آنے والے تھے ان کے ساتھ یا ہم وہاں جاتے تو وہاں ہزار دو ہزار لوگوں کے بیج میں ان کی جوائننگ ہوتی ہے مگر ہم نے کہا آج احتیاط کریں گے کوویڈ کو عزت کریں گے سرکاری نیموں کا عزت کریں گے فیلحال ہم لیمیٹیڈ میں یہاں جوائننگ کریں گے آگے جیسے سچویشن بہتر ہوگی تو آپ کے پورے پروار کے ساتھ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں رام نگر کے یہ رہنے والے ہیں رام نگر کے ہی ان کا بنیادی سب کچھ ڈانچا ہے بعد میں ٹکٹ چنانی سے ملی تھی تو وہ خوش قسمتی کی بات تھی اور ایک بات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو ہمارا کانگرس کا نیٹورک وہاں پر ہے جو کانگرس کے ساتھی ہیں وہ سب ان کو جانتے ہیں اور سب ان کو عزت بھی کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ سب سے بات کی ان سب نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اگر دینانات جی جیسا ساتھی سینر لیڈر کانگرس پارٹی میں آ کر یہاں اپنا رول ادا کرے اس سے کانگرس کو بہت فائدہ آنے والے دنوں میں ہوگا میں ان کا رول خالی ادھمپور رامنگر تک ہی نہیں دیکھتا ہوں آنے والے دنوں میں مولا رام جی ہمارے سب سے سینر ہے بھلا صاحب ہیں یہاں پر ورکنگ پریزر ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے ان کو پورے جمہو پروینس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا لوگ ان کو چاہیں گے اور تنظیمی طور ہم ان کو تھوڑا سا پلیس کریں گے آگے ان میں جتنی سلاحیت ہوگی اتنی آگے تک جانے کے لیے ان کا راستہ خوبا رہے گا یہ کہتے ہوئے میں جانے پر ایک فارمل جوائنیوں ہو اس کے بعد دنہ ناتجی سے آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں سٹیکشنیں بھی اچھی ہیں کہ کووڈ میں لوگوں کو زیادہ اٹھانی ہونا ہے اور کسی کا کوئی نام رہ گیا ہوگی کیونکہ آج میں بہت سے میرے ساتھ ہے جو پرانے لوگ جو کانگرس کے ہیں ان کے ساتھ میرا سمبرت رہا ہے اور خوشنے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اب آنے والے بگت میں ٹھیک جان پہچان ہوگی اور میرے میڈیا کے میترو آج ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہوگا میر صاحب نے جا باقی میرے ساتھیوں نے مجھے شامل کروایا کہ جو اس بھارت برش کی سب سے بہت بڑی پارٹی جنہوں نے سٹھ سال ہندوستان تر آج دیا اور ان سٹھ سالوں میں جو ترقیاتی کام جا اس بھارت برش کو بلندیوں تک بنچایا تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ میں بھی دوسری پولٹیکل پارٹیوں میں رہا مر جتنا اچھا اس بھارت برش میں کانگرس نے کام کیا کیا وہ دبے کچلے لوگ بیکور لوگ گریب لوگ مزدور کسان شوٹا بیجنس مین جا جتنے بھی جو لگ بھگ کوئی ایٹی پھائی پرسنٹ جو لوگ آتے ہیں ان کو کانگرس نے کھڑا کیا اور ان کی کانگرس ہندرد رہے آج میں ہمارے میڈم سونیا گاندی جی شری راول گاندی جی میڈم پرینکا گاندی جی اس دیش میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی ایسی ایک بچار دارہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے ایک گلدستہ ہندو مسلم سکھ سائی ان کو ساتھ لے کے چلنا بلی ایک پارٹی ہے شاید مجھے پہلی پارٹی میں رہا مجھے اس میں کچھ گھٹن محسوس ہوئی ہو تو میں نے ایک سال دو مینے سے وہ پارٹی شوڑی ہوئی ہے بیجے پیسے میں نے پچھلے سال نومبر مینے میں شکفہ دے دیا تھا مجھے کسی نے نکالا نہیں تھا میں نے کھوڑ شکفہ دیا تھا کچھ پالشیز ان کی مجھے اچھی نہیں لگی بہا ہم گریب سماج کی بات کرتے تھے تو وہ درکنار کی جاتی تھی اور میں میڈیا کے بندوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو کرنی اور کتھنی میں کافی فرق ہے کرتے کوشیں ہیں اور کرتے کوشیں ہیں اور ہمارے خاص کا جو گریب سماج ہے اس کے وہ ہتیش ہی نہیں ان کو بڑے بڑے لوگ چاہیے امیر لوگ چاہیے سرمایہ دار لوگ چاہیے اور جب بھی ہم کیوں گریبوں کی بات وہاں رکھتے تھے تو بڑی گھٹن فیل ہوتی تھی کہ وہاں سے نیگٹیو جواب آتا تھا تو اس کے بعد امیجیٹلی تو میرا کوئی پارٹی جائن کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس بگت اور جناب میر صاحب سے ایک دو بار ملاقات ہوئی تھاگر بلویر سنگھ جی اس میں مین روڈ رہے آنال پجالا جی رہے اور بھی ہمارے اوپرگاہ جی رہے ایسے تو میں سب کے ساتھ میری اچھی جان پہچانہ ہے ہمارے مانین مولا رام جی ہے ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی سوشل آرگنیشن میں کام کیا ہے پلہ صاحب کے ساتھ میں اچھی جان پہچان رکھتا ہوں کوئی پلٹی گلی ہے ہمارے کوئی تھا نہیں تو ساتھیوں ان بجوات کی وجہ سے آج مجھے خیل ہوا کہ اگر اس دیش کے گریب لوگوں کو کسانوں کو ملدوروں کو اور ان کی بلائی کا کام کرنا ہے تو محض ایک کانگرس پارٹی ہے اس دیش میں جو اچھا کام کر سکتی ہے اور جہاں کوئی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھید باپ رکھنے والی پارٹی نہیں ہے کچھ پارٹیوں میں اچھا ہے تو میں زیادہ آج نہیں بات رکھتا ہوا میرے میڈیا کے بندو شاید پہلے بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ دو یار ڈھارہ میں آج کولی صاحب نہیں آئے نہیں آئے موسیقی 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 دو частیو